موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب شرح لی صدری وی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم تارک ہٹک ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے نشست میں حاضر ہے اپنی روایت کے مطابق کچھ ایسے موضوعات لے کر آتے ہیں جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑی سی ایک بیج ڈال سکیں سوسائٹی میں لوگوں کی تفکر کے لیے کہ شاید کوئی ایسا بندہ سن رہا ہو جو کہ اس کو ریلیٹ کرسے کے اس کے ساتھ اور اس کے بارے میں انڈیویجول بیسس پہ یا ایسا ان ارگنیزیشن جہاں پر وہ کام کرے اس کے بیسس پہ کچھ کیا جا سکے سو ناظرین ساری بات شروع کرنے سے پہلے یہ ارز کرتا جاؤں گا کہ رب تعالی نے ہمارے لیے زمین پیدا کی اس میں اسباب ڈالے تمام ایسائشیں ڈالے ہم یہاں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں on the basis of the exact علم جو کہ رب تعالی نے ہمیں ڈیلیگیٹ کیا اس کا مخرج رب تعالی کی اپنی ہی ذات ہے وہی کا حقیقت ہے جس کی بیسس پہ ہم یہاں پر زندگی گزارتے ہیں سروائیول کرتے ہیں بیسکلی تعلیم حاصل کرتے ہیں نوکریوں کرتے ہیں بزنسز کرتے ہیں اور رشتے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان ساری باتوں میں چھوٹی سیکھ باتیاں آ جاتی ہے کہ جہاں تک ہماری اپنے ملک کی بات کریں پاکستان کی بات کریں تو ہم اس کو ینگ نیشن کہتے ہیں اینگ نیشن جو نے ایج فیکٹر ایج بریکٹ افراؤن سیکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ یوت کے کانٹیکس میں ابھی بھی آ رہی ہے پچھلے نشست میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی انیمپلائمنٹ کے لحاظ سے آج ہم بات کریں کہ تھوڑی سی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اکیڈیمیا سے ریلیٹڈ اور اپنی پاسیبیلٹیز خود کرنے کے مطابق ہم بات کریں کہ کیا آج کا یوت جو ہے آج کا جو نوجوان ہیں اس کو پاسیبیلٹیز آویلیبل نہیں ہیں وہ اپرچونٹیز کو آویل نہیں کرتا یا اس کی اپرچونٹیز میسر نہیں کی گئیں ان عرباب اختیار کی طرف سے جن کے پاس پاورز ہیں ہم یہاں پر بات کرتے ہیں علم کی تو کیا اس کو علم نہیں دیا جا رہا سوسائٹل فیکٹرائزیشن میں نہیں جائیں گے کہ کتنے پرچونٹ کو ابھی اس وقت مل رہا ہے اور کتنے پرچونٹ اس وقت سکول گوئنگ چلڈرن نہیں ہے وہ ایک الگ سٹوری ہے اس پر کبھی کسی اور دن بات کریں گے لیکن جو لوگ آج اس وقت کالیجز میں بیٹھے ہیں انیورسٹیز میں بیٹھے ہیں ایک سروائیبل کی جنگ لڑ رہے ہیں انفلیشن کی وجہ سے نوکریاں نہ ملنے کی وجہ سے روزگار کے مواقع نہ ملنے کی وجہ سے اور ایک انسرٹنٹی ہے اس کے سامنے اپنے فیوچر کے بارے میں اپنے فیملی کے فیوچر کے بارے میں تو اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے ان دے مینوائل ہم اس میں یہ بھی بات کریں گے کہ ہماری جو اکیڈیمیا ہے وہ جو بچے اس وقت یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں ان کو کیا مواقع فراہم کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی سروائیول کے لیے مارکٹ میں نکل سکے نکل کے کچھ بہتر روزگار تلاش کرسے یا کوئی اچھا کروبار سٹارٹ کرسے وہی بات ہے کیا سباب تو ہمارے پاس بہت ہیں لیکن کیا ہم اس کو پروپرلی اویل کر رہے ہیں کے نہیں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ it's not just going to be the system itself which is going to offer you the opportunities which it does actually the ecosystem basically offers you the opportunity as well لیکن کیا ہم میں وہ اپنا جذبہ ہے وہ motivation ہے وہ drive ہے کہ ہم اس میں کچھ کر سکیں خود کچھ کر سکیں اور کیا ہم میں وہ resilience ہے کہ اگر ہمیں challenges save کرنے پڑ جائیں تو ہم اس کو برداشت کر سکیں and we step ahead ان ساری باتوں پر آج میں نے مدود کیا ہے اپنے بہت ہی پیارے دوست اور سینئر بھی محمد کاشف صاحب کو چوبیس سال کا ایڈوکیشن سیکٹر میں ایکسپیرینس سکٹر میں ماشاءاللہ مینجن ڈیریکٹر ہیں گلوبل انٹرپرنورشپ نیٹورک پاکستان کے باقی جن نیٹورک کے ساتھ بھی اور بسیگلی ٹریننگز اور دیولپنٹ میں کافی کام کرتے رہے ہیں صافت سکلز میں ٹیکنیکل سکلز میں اور انٹرپرنورشپ کے ساتھ بھی ان سے انجیزوں میں بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ ہمارے ینگ دوست پشاور سے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ویڈیوکیشنل انسٹیٹیوٹ آئیم سائنسز محمد حیدر صاحب وہاں بھی انچارج کریر دیولپنٹ سینٹر اور وہاں پر بسیگلی لینکیجز کو دیکھتے ہیں پارٹنرشپ کو دیکھتے ہیں اور پیرنٹ پیسمنٹ پر کام کرتے ہیں ابھی ریسنٹلی ان کے ساتھ ایک سیشن ہوا اونی کی یونیورسٹی میں بہت زبادرس بہت انٹریکٹیو رہا لیکن ان سے پوچھیں گے کہ ابھی جتنا اگڑی میں اس میں کام کر رہا ہے کہ is he satisfied with whatever is going on other than his own یونیورسٹی at large کے بات کر رہا ہوں سب سے پہلے ہیں انگیجی کاشف صاحب کی طرف سر سلام علیکم سر آپ کو جائنے گا سر thank you آپ کو شورٹ نوٹس پہ سر مدھو کیا thank you very much سر آپ کی زندگی تو کافی پہلو ہیں آپ کی زندگی یہ لوئر بھی ہیں پھر وہ لوئرشپ سے ایڈوکیشن میں آگئے ایڈوکیشن سے سٹوڈنٹس کے ساتھ واسطہ پڑھ گیا اس کے بعد انٹرپنورشپ میں آگئے ٹریننگز انڈیولپمنٹ میں آگئے کچھ سٹوڈی لگ رہی ہے ساری چیز کے پیچھے ذرا اس کا تو بتائیں بہت شکریہ تارک آپ نے بلایا اور it's a great opportunity کہ ہم ینگسٹرز سے اپنی زندگی کے تجربات شیئر کر سکیں بالکل سٹوڈی ہے انسان آہستہ آہستہ آپ کو پتا ہے ایوالز کر رہا ہوتا ہے کچھ چیزیں اس کو اٹریک کرتی ہیں کچھ ایکسپیرینسز اس کے کسی طرف لے کے چلے جاتے ہیں تو at some point of time وقالت سے جب تھوڑا سا دل خراب ہوا اور دیکھا کہ اس میں اس لیول کا intellectual capability تو شاید required نہیں ہوتی تو حالانکہ ہے بہت زبدست intellectual پیشہ تو پھر ینگسٹرز کی طرف آئے اور ینگسٹرز کے ساتھ جو ایک relationship بنا تو اس میں لگا کہ آپ بہت کچھ انہیں دے سکتے ہیں مگر اپنی personal growth کی خاطر پھر انسان دیکھتا ہے کہ میں کچھ اور levels achieve کروں تو وہاں سے پھر کچھ training کا سلسلہ شروع اور corporate sector اور باقی جگہوں پر training بھی دیں اور پھر ایک international organization کے ساتھ تعلق پیدا ہوا تو وہاں سے پھر یہ اس network کے ساتھ پچھلے کوئی ہم 8-9 سال سے کام کر رہے ہیں اور کوشش یہی ہے کہ جو آپ ایک ecosystem کی بات کر رہے ہیں اس ecosystem میں کچھ تھوڑا سا اندر داخل ہو سکیں اور اس کا benefit youngsters تک اور ملک تک پہنچا سکیں ماشاءاللہ سر تو there is a story of passion مجھے ایسے لگ رہے ہیں I don't know whether he has founded that passion or not but rather ان سے آگے جا کے پوچھیں گے لیکن the thing is سر کہ آپ نے جیسے بات کی ملک یوٹھ میں delegate کرنی کی بات اس ساری چیزیں جو کہ ہماری experiences ہیں so it is through trainings and development جو کہ میرے خیال ایک بہت بڑا میڈیم ہو سکتا ہے جس کا ابھی ہمارے ملک میں تھوڑے سی کمی رجحان رجحان ابھی اس طرح نہیں بڑا میرے خیال میں especially on the academia side جو کہ they're taking it a little for granted activity of all لوگ آگے باتیں کر کے چلے جاتے لیکن when it comes to corporates اس میں اس کا trend ہے and they have realized کہ اس کا importance ہے اس میں اگر ہم اکیڈیمیا کو اور کارپیٹس کو connect کرتے ہیں تو ایک طرف اکیڈیمیا ہی وہ جگہ ہے جہاں پر بچوں کو یود کو پڑھایا جاتا ہے ایک ریالیٹی سمجھائی جاتی ہے ان کا مقصد سمجھائی جانا چاہیے بچوں ہے کارپیٹ اس کو آرڈی سمجھ رہی ہے ان کو نیکس نیول پہ چیز ہے تو ابھی تو ان کا جب برین تازہ ہوتا ہے تو وہ تو ابھی سے ان کے پاس یہ اپورچونٹی ہونی جائے تا ان کو ریالیسٹک اپورچونٹیز ایڈنٹیفائی کرا کے ان کو دیفرنٹ ایڈیفیکل تو آپ کا کیا خیال ہے یہ ایک دینی کے لیول سے ہی یہ سوٹ سکلز پہ موشنل ویلنس پہ فیزیکل ویلنس پہ اس پر کام نہیں ہونا چاہیے نہیں بات تو زبردست ہے اور بہت رن آف دی مل پروگرامز بنا دیئے گئیں اور ٹیچر آتا ہے کلاس روم میں پندرہ سیشن لیتا ہے اور اس کے بعد دوہ سیمیسٹر ختم ہو جاتا ہے حالانکہ چار سال کی ڈگری ہے اس پہ بھی بہت ساری ڈیبیٹ ہو رہی ہے پچھلے کوئی دس سال سے امریکہ میں چار سال کی ڈگری کو دو سال کا کیا جائے اتنا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہو بچے اس بچے کی انٹرنشپ کی پیسے کارپیٹ سے لیں آپ کارپیٹ کو پیسے دیں کہ بھائی ان کو رکھو اور ٹرین کرو دیکھیں شروع شروع میں تو سیٹ پہ بیٹھنا آپ پتہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے آٹھ گھنٹے اگر ہم بچے سے کہیں سیٹ پہ بیٹھو نہیں بیٹھ سکتا یہ ایک ہے اگر آپ دل میں درد ہوگا ملک کا کام کا اپنے بچوں کے لیے آئندہ نسل کے لیے تو آپ خون جگر جلائیں گے سٹرانگ انکلینیشن چاہیے کہ وہ یہ سب کچھ ڈیلیور کرنے کے لیے تیار ہوں اور ٹو سٹیپ نہیں تین سٹیپ آگے آنے کی کوشش کریں جو ارگنیزیشن سے کریں گی اس میں آپ کو بڑی جلدی بڑا واضح فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا ان کے بچوں میں سو آہ what you were saying sir is basically the ten steps تو اس میں تو responsibility پھر تمام society کیا جاتی ہے because for youth ہم جب youth کی بات کرتے تو میں ہمیشہ اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ میرے خیال میں ہم زیادہ ہی پیمپر کر ہیں اپنے سٹوڈنٹس کو جو آپ نے انٹرنیشن ریول کی بات کی کہ اس چیز پہ بیٹ چلی گئے ڈگریز چھوٹا کرو پچھلے نسیش پہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ سٹڈی سمارٹ سٹڈی لیس والا کونسپ جو شروع ہوا ہے that is the most important thing because ابھی life has become very difficult اب تھوڑا صاحب can you hear me sir جی جی سلام ویدی جی جی آر اپنے کاشف صاحب کی بات سنی ہوگی کاشف صاحب نے نیکس لمبے سٹرنڈز لینے پڑھیں گے ہمارے اکیڈیمیا کو بھی ہمارے کارپرٹ سیکٹر کو بھی انڈسری کو بھی سب کو لینے پڑھیں گے اگر ہم نے اپنے اس ملک خدادار کو بہتر بنانا ہے اور اپنے سوسائیٹی کو کسی طرف لے جانے کی طرف ایک جہت شروع کرنی ہے سو آپ کا کیا خیال ہے اکیڈیمیا وہ کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آہ تھینکیو بری مچ فور ہیونگ می ہیر آہ طائق صاحب آر آہ آ اچھا شکری تو اچھا اس میں دھو تین باتیں ہیں جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ نے بات کی اکیڈیمیا کی اکیڈیمیا انڈسٹری یونگ دا آہ اترین ایک جنگ جزو سو جو ایک دوسرے کی اوپر نربر ہیں جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا جب میں اکیڈیمیا کی بات کرتا ہوں تو دیکھیں سر جو سب سے بڑا issue اکیڈیمیا میں ہے that is not کہ ہمارے جو students ہیں یا ہمارے جو graduates ہیں جو graduate ہو رہے ہیں جو اپنی تعلیم مکمل کر کے آ رہے ہیں کہ ان میں talent نہیں ہے the thing is کہ ہماری اکیڈیمیا sustainable نہیں ہے the problem is with the sustainability ہمارا جو اکیڈیمیا کا model ہے جس model پہ ہماری اکیڈیمیا بیس کرتی ہے چاہے وہ financial model ہو چاہے وہ ہمارے courses ہوں چاہے وہ ہمارے co-curriculars ہوں extra curricular activities ہوں ان سب کا model جو ہے وہ بہت ہی unstructured قسم کا model ہے اب آپ اپنے financial model کو دیکھ لیں جتنے بھی ہمارے for example public sector educational institutes ہیں higher secondary secondary universities business schools ان میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہی financial model کہ they don't have a sustainable model they can't even pay proper salaries to their employees they can't hire new employees because of the current crisis that they are in the financial crisis that they are in academia میں the issue is with the financial model سب سے پہلے ایشو جو بھی دے فنانچل موڈل بکوز ہم لوگ اس چیز پہ بلیب نہیں کرتے کہ ہمیں ہماری اکیڈیمیا کو سلس سسٹیننس پر آنا چاہیے ہماری اکیڈیمیا ابھی بھی ابھی بھی 40 years back 50 years back جو موڈل تھا جو یہ تھا کہ government آپ کو گرانٹس دے گی ان گرانٹس کی basis پہ آپ چلیں گے ڈیر سولی ریلائنگ آن ڈی گرانٹس جو آپ سولری گرانٹس پہ ریلائے کریں گے تو obviously it will have issues at the very end because it will keep piling up تو i think ایک یہ بہت بڑا issue ہے اس issue کی وجہ سے اور جو causes ہیں وہ stem up ہو رہی ہیں اب ہم آجاتے ہیں corporate sector کی طرف اب جو corporate sector ہوتا ہے جو industries ہوتی ہیں companies ہوتی ہیں ان کے پاس بہت opportunities ہوتی ہیں لیکن لیکن a company a corporate sector whatever it is they're there for business and they're there for profit کیا آپ ایسے graduates produce کر رہے ہیں جو اس company کو profits لا کے دے سکے ہیں it's simple the companies don't require shining degrees they don't require for you to be a doctor nowadays everything is different nowadays smart work is there they don't even require degrees nowadays وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں profit بنا کے دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں تو you're always welcome نہیں دے سکتے تو خدا حافظ this is the simple model with the corporate sector is simple model اور problem یہاں پہ کیا ہے کہ ہمارے کی ڈیمیا میں جو training ہو رہی ہے students کی اوپر جو کام ہو رہا ہے وہ سولی اکیڈیمک سائٹ پہ ہو رہا ہے ان کی پرسنل گروومنگ ان کی کمیونیکیشن سکیلز ان کی پرسنل ڈیویلپمنٹ پہ ایم سوری ٹو سے آل اکراس پاکستان بہت کم کام ہو رہا ہے اسی وجہ سے جو گریجویٹس آپ دیکھتے ہیں دیار رومنگ اراؤنڈ ویڈیگریز opportunities are there in the market but the companies don't prefer them because they are not eligible for the companies so i think دو چیزیں یہ ہیں اور جب میں سٹیٹ کی بہت کرتا ہوں سٹیٹ کا اس میں رول کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ سٹیٹ نیڈز تو ریالائز ہے کہ these models these structures need to be changed at least for the higher education جو ہماری university level education provide کرتے ہیں اس کا model change کرنا پڑے گا skills کی طرف آنا پڑے گا smart work کی طرف آنا پڑے گا communication skills کی طرف آنا پڑے گا and most probably in the coming years data science and i.t i think these two fields are going to be the future in the coming five to ten years اور جتنے بھی students اور جتنے بھی teachers جتنے بھی professionals مجھے سن رہے ہیں میرا ان کے لیے یہی پیغام ہے کیا سے پانچ دس سال کے بعد data science and i.t will be there so you should start working on the skills that are related to those specific fields so i think یہ تین issues مجھے جو لگتا ہے وہ main ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور issue ہمارا authoritative mindset ہے uh we are not innovative we don't believe in innovation we believe in power power is everywhere every every person believes in power but but ہمارے جو dynamics ہے power کے ہمارے جو dynamics ہیں authority کے they are they are unique in the whole world and because of those unique uh the unique uh that unique authoritative mindset that we have اس کی ویسے ہمارے لئے بہت سے issues بند رہے ہیں کیونکہ we are an expense to our country ہم لوگ جو jobs جو opportunities prefer کرتے ہیں that are an expense to the country we are not bringing something in the country so that is a main issue with our mindset as well so i will say these four things combined can create a lot of problems so what you're saying is basically our academia is not putting enough value into the to the market back into the market which is basically required by the market for to like make use of the talent that we have here and and when it comes to the talent so talent give me oh i don't want to talk about this because the talent is their own place they are their own market which is their own market but those students don't do that they are not adopting enough to do the market needs right number one but they are so vulnerable that if they are going through the process in academia already for example in any institute in college and universities so they are vulnerable enough in front of their administrations or their teachers or their professors that they can't do it in front of them so that their decision making power can also be finished so when it comes to the soft skills in which we are talking about communication skills and emotional building and personality development especially when i see this gap in our society in which the education sector is going to be especially in the discipline line so in that there are a lot of kids in interviews that when i see them they say you don't have a gathering of friends or you don't have a interview so the discipline isn't there the seriousness isn't there so we are giving them while then they also want to achieve their child's training society in the society and the institution administration that our children have a credit but the children have a good job but what do we do not have a drive? what do we do not have a drive? what do we do not have a drive? or do we do not have a drive? we will repeat it but I will go deeply and deeply how do we do not have a drive? Okay, okay okay, there are two things I want to add to the first thing first, we will talk about the mindset to the students' drive which is on the drive the students' drive first of all, it is based on the factor that your country the country that we are in, Pakistan we will see the opportunities what are the opportunities when they are growing they are studying in their metric and FSE when they come to this line the things they are getting from their friends, their parents their relatives the information that they get the information is so distorted the information is so negative that we can experience that they can make that we can make that is a very big problem with our students nowadays the other factor I think it's about it's about time to address this we are there is another thing that is in our culture we are a son and daughter we are that we have responsibility ہے کہ ان کو ماسٹرز تک پی ایش ڈی تک پیرنٹس پنٹ کریں گے اچھا ساری دنیا میں یہ نہیں ہوتا اس ایک سنگل وجہ ایشو کی وجہ سے جو آپ کے جو سبلنگز ہوتے ہیں یا جو سن ڈاٹر ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں ان کا پروبلم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ ایک کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں they don't work they don't work to study وہ کام نہیں کرتے study کرنے کے لیے they just study for the sake of studying to be very honest لیکھیں آپ اگر یورپ کا model اٹھا کے دیکھ لیں اس میں کیا ہے when a child a kid turns 18 years old he's no more a kid he has to go out he has to explore his options he has to get a job part-time job whatever it is he has to fund his own education he has to fund his own expenses اور وہاں پہ وہ جو پانچ سال ہوتے ہیں the tough years of his or her life وہ اس کو mature enough کرتے ہیں کہ وہ market میں جا کے کام کریں ہم ہم جو یہاں پہ کر رہے ہیں what we are doing is کہ ہم ان کو یہ empower کر رہے ہیں کہ آپ 26 سال تک گھر میں بیٹھیں پڑھتے رہیں ہم آپ کی تعلیم fund کریں گے اس کے بعد آپ کی ہم شادی بھی کروا دیں گے اور that's it you don't have to do anything جب آپ اس طرح کا mindset لے کے آتے ہیں تو academia آپ کی family آپ کے relatives آپ کے friends یہ سب ایک ecosystem من گیا ہے جو اس چیز کو اس چیز کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے سب سے پہلے تو ہمیں part-time jobs part-time opportunities کو common کرنا ہوگا ہمیں students کو یہ بات یاد دلانی پڑے گی کہ working in a kfc working in mcdonald's you're working in any fast food restaurant یا کسی بھی petrol pump پہ part-time job کر کے اپنی education fund کرنا that's not a bad thing that's not a bad thing thank you thank you sir no like i'm very glad that you have basically mentioned this like that we need to put our youth out there in the practical market right from the beginning ٹھیک ہے ہماری family norms ہیں family values ہیں جو کو ہم نے intact رکھنی ہے لیکن ہاں ہم ان کو اتنا pamper کر رہے ہیں کہ 18 سال میں بندہ جوان ہو جاتا ہے ٹھیک تھا اس کی شناتی کار بن جاتے اس کے بعد بھی ہم ان کو pamper کرتے کرتے پچیس چھبیس سال تیس سال تک اس کو pamper کرتے رہتے ہیں تو وہ اپا حج ہی ہو جاتا ہے coming back to kashif صاحب کashif صاحب جو حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ mcdonald's میں کام کرنا مشکل نہیں ہے kfc میں کام کرنا مشکل نہیں ہے اس میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے اور آپ sustain کرنے لگتے ہیں اپنے آپ کو لیکن یہ جو مارکٹ بھی تو offer نہیں کر رہی نا اگر دیکھیں corporate social responsibilities تو mcdonald's کی بھی بہت بڑی بڑی ہوں گی اسی طرح اور بہت بڑی بڑی ہوں گی ہماری telecom sector کو دیکھ رہے ہیں ہمارے industries کو دیکھ رہے ہیں سی ایس آر کا بہت بڑا ایک page ہوتا ہے ان کا ویب سائٹ پر تو سی ایس آر کو تو ہم باہر دیکھ نہیں رہے تو کیا اگر انڈسٹری میرے کے ساری چیزوں پر کام کرنا شروع کرے تو آپ کا کیا خیال ہے اور آپ تو global entrepreneurship network پر انتہا کام کر رہے ہیں تو can't this be like put in front of the right people the private sector especially کہ وہ ان چیزوں کو encourage کریں اور ہوتھ کو پہلے سے اپنے ساتھ آن ورڈ لیکھ رہے ہیں بچے زبردست ہیتر نے بات پٹ اپ کی ہے اور i was also thinking of the same point کہ بچے پہ جب responsibility ہی نہیں پڑتی تو drive یا thirst کہاں سے آئے گی but i experimented something very interesting in my teaching experience میں نے ایک course کے اندر سے final exam کو remove کیا اور میں نے کہا کہ ہم community project کریں گے and we did almost 400 plus projects in 10 years اور اس کا جو model تھا وہ یہ تھا کہ چار بچے یا پانچ بچوں کا group بنایا اور ان سے کہا آپ ماشرے میں جائیں اور کوئی کمی ڈھونے مگر زیادہ کوشش کریں کہ ایسی کمی ڈھونے جس سے vast majority of the people کا فائدہ ہو تو ہم نے schools کی طرف گئے community کی طرف گئے اور schools کو transform کیا ان کو infrastructure دے دیا اب وہ ایک project جو ہے جو کہ چار مہینے کی کا ایک semester ہوتا ہے اس میں ایک project کی minimum cost آتی تھی ایک لاکھ روپے اب بچے کہتے تھے ہمارے پاس ایک لاکھ روپے کہاں سے آئیں گے تو میں کہتا تھا تم نے جانا ہے اور community سے پیسے مانگنا ہے so انہوں نے fund raising سیکھی انہوں نے project management سیکھا انہوں نے conflict کو resolve کیسے کرتے ہیں وہ سیکھا انہوں نے team work کیا ہوتی ہے وہ سیکھا تو اس ایک project کی وجہ سے ان بچوں کا exposure اتنا بڑا ہوا کہ they were able to complete one project and make a video out of it اب یہ نہ ان بچوں کا course تھا کہ وہ ویڈیو بنانی ہے نہ ان بچوں کے لیے یہ requirement تھی کہ fund raising کرنی ہے بٹ جب ان کے اوپر وہ pressure پڑا اور انہوں نے وہ course پاس کرنا تھا اور اس میں پچاس نمبر لینے تھے تو انہوں نے اس کے لیے تگو دو کی and we came up with a brilliant experiment and we did it successfully so i also felt کہ یہ جو ہم نے چیز achieve کر لی تھی اب اس کو ایک bigger اور level پہ لے کے جانا چاہیے تھا corporate sector کے پاس جانا چاہیے تھا کہ بھئی تمہیں پاس CSR کا budget ہے پانچ کروڑ روپے کا دس کروڑ روپے کا اس میں سے ہمارے ساتھ دو چار پانچ لاکھ روپے کا ایک project کر لو اور کچھ telinor اور اس قسم کی organizations پی ٹی سی ایل وغیرہ کے پاس وقتن فوقتن بچے گئے اور کچھ نہ کچھ funding لے کے آئے so اگر models ہم بنا کے دیں اور بچوں کو influence کریں کہ یہ تم نے کرنا ہی کرنا ہے تو بچے کر لیتے ہیں i saw that so that is something which is very much achievable but وہی باری بات ہے کہ ایک teacher کے لیے اگر چار سو project کرنا آسان ہے تو سوہ دو سو اور دہی سو جو universities ہیں اس میں ایک ایک teacher اگر اسی طرح projects کرنا شروع کر دے تو ایک بہت powerful impact community میں جائے گا پھر لوگوں کے دل میں ان لوگوں کے لیے نرمی پیدا ہوتی ہے community کو بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ لڑکے لڑکیاں پڑے لکھے آ رہے ہیں اور ہمارے علاقے کے government school کو ٹھیک کر رہے ہیں اور better کر رہے ہیں تو ہم بڑی دور دور علاقوں میں جا کے ہم نے یہ projects کیے and we made a very good impact ماشاءاللہ جو آپ کر رہے ہیں تو it means that our young are basically looking for some sort of an initiative and a little bit of empowerment to be given to them freedom as well so that they can take on whatever the requirement or the challenges that they might face in the life so لیکن ان سری چیزوں میں پرسو جب میرے ایک سیشن تھا ان میں ایک سیشن تھا ان میں ایک بچہ آیا میرے ساتھ سیشن کے بعد میرے پیشے پیشے چل پڑا میرے ساتھ باتیں کرنے لگا مجھے کہتا کہ I have a very big question sir کہ ہمارے پاس جب بھی ٹرینرز آتے ہیں ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں تو کہہ دیں گے پیسے کے پیچھے مات بھاغو لیکن فر می I'm from a lower middle class company my family and my father is like doing a public sector job میں کر رہے ہیں government sector میں مدربوز کی ان کی ورکی ورومن تھی میں سروائیول کے لیے پیسے کے پیچھے نہیں بھاغوں گا تو کیا کروں گا کیسے بہتر بنا سکوں گا یا آپ نے والدین کو بہتر کیسے زندگی دے سکوں گا جو کہ انہوں نے ساری زندگی میند کر کے مجھے دینے کی کوشش کی so he was basically trying to give back to his family actually right while studying in that prestigious organization institute right so کیا پیسے کے پیچھے بھاغنا بھی ان کو سکھانا پڑے گا کیا نہیں is it redundant for them کہ پیلے پیسے زندگی میں میننگ لے کر آؤ پھر پیسہ خود بہترانہ شروع ہو جائے گا تاریک بڑا زبردست اس بچے نے سوال کیا and I personally think کہ آپ کے اندر thirst ہونی چاہیے آپ strife کرنا چاہیے آپ کو امیر آدمی بننے کے لئے کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ کال آپ کی والدہ بیمار ہو جاتی ہیں تو آپ کس کے پاس جائیں گے پیسے مانگنے کیسے آپ علاج کرائیں گے اس کا تو I think اس میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے یہ جب میں کہوں کہ جی آپ بڑے ہو کے کیا ہونا چاہتے ہیں میں امیر ہونا چاہتا ہوں میں ایک اچھا lifestyle lift کرنا چاہتا ہوں میں successful ہونا چاہتا ہوں بہت سے trainers میرے خیال ہے اس بات کو اس لیے avoid کر جاتے ہیں کہ کہیں کہیں یہ feeling آتی ہے کہ جی moral or ethically آپ کو hard work پہلے کرنا چاہیے جب آپ hard work کر لیں گے تو automatically آپ کہیں نہ کہیں زندگی میں پہنچ جائیں گے but میرے خیال ہے اس میں کوئی شرم اور حجاب نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک بچہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے حالات کو تبدیل کرنا چاہے تو آپ اسے بتائیں کہ بھئی حالات اس طرح تبدیل ہو سکتے ہیں یہ certification کر لو رات کی یہ job کر لو بہت سے بچے تھے جن کو financial issues تھا میں نے کہا یارہ MBA evening میں جاؤ morning میں کیا کر رہے ہو رات کی job کرو تاکہ تمہیں پاس وہ 30,000 روپے آئیں اس سے تم فیض دو تو اس سے میں نے دیکھا بچے کے اندر جو sense of responsibility ہے وہ بڑھ گئی وہ سیکھنا شروع کرنے کے عمل میں آ گیا بجائے اس کے کہ جی میں چائے پینے چلے جاؤں میں کلاس میں نہ آؤں so I think آپ سے جو اس بچے نے سوال کیا تھا بڑا relevant ہے اور ہم سب کو پیسے کی ضرورت ہے اور ہمیں خود بھی پیسہ کمانا آنا چاہیے and similarly ہمیں بچوں کو اپرچنیٹیز دینی چاہیے کہ وہ پیسہ کمائیں اور پیسے کی جو ایک امپورٹنس ہے اس کو سمجھیں کہ وہ کیا ہے بالکل as a trainer as a business consultant میں بھی ہمیشہ اپنے sessions میں یہی کہتا ہوں کہ it's not just about having to find your purpose in life and the meaning for it but rather you need to have sustenance in it as well اب وہ جو sustenance جب آپ find کرتے ہیں تو لیکن مزا تب آتا ہے مزا تب آتا ہے کہ جب وہ دونوں چیزیں پیرل ہو جائیں دوسرے کے ساتھ when you find that purpose and you're doing something جو کہ اس کے ساتھ align ہو جائے wavelength ہو جائے تو پھر کیا ہی بات آ جا دی جس کو ہم passion کہتے ہیں normally لیکن coming back to Heather صاحب Heather صاحب ابھی آپ نے financial sustenance کی بات کی for universities آپ جس ماشاءاللہ جس انسٹیوٹ سے تعلق رکھتے ہیں I'm sciences پیش آور سے doing very good MashaAllah کافی national international level پہ partnerships بھی ہو رہی ہیں talent placement کی بات ہیں اس کی placement drives بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں کافی corporate sector آپ کے پاس آتا ہے یہی والا سوال آپ کے سامنے بھی رکھوں گا کہ آپ کا student کسی بڑے institute کا lahore میں سے کراچی میں سے جو آپ کے level کے student institutes ہیں وہ student جب internship پہ بھی جا کے بیٹھتا ہے تو وہاں پہ بھی وہ 60,000 روپے مانگنا شروع کر دیتا ہے تو یہ mindset تو آپ کا academia ہی ان کو دے رہا ہے نا اچھا اس میں بھی ایک دو چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کر میں چاہوں کاشیف صاحب نے ایک دو باتیں کی ہیں ان کے سپورٹ میں اچھا ایک بات جو آپ نے فائننشل سسٹینیبیلیٹی کی جو اب فر ایسیمپل آئیم سائنسز اس فائننشلی سسٹینیبیل بھی ارپلک سکر انسٹیٹیوٹ بیٹ بیٹ سسٹینیبیل بیٹوز 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 کے خانچ سکو آپ سمیں کیا کیا سکتا بہت بہت ایک بہت مارجن ہے کورپر سیکٹر کا پاکستان میں بھی there are very good firms بہت اچھے اچھے ایف ایم سی جیز ہیں and a lot of them اب ہو یہ سکتا ہے کہ if a company if a university or educational institute اگر اس کے اندر potential ہے اس کے students کے اندر وہ انکلکیٹ کر رہے ہیں ان کے students جو ہیں ان کے اندر talent ہے ٹھیک ہے تو جو companies ہوتی ہیں they're interested to sponsor the institutes as well institutes کو بہت سے چیزوں میں sponsor کرتا ہے وہ institute کو financial sustainability کی طرف لے آتے ہیں اب آپ جب examples کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں آئی بی اے آہ کراچی ہے اب آپ آئی بی اے کراچی اگر چلے جائیں حبیب university کراچی چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو لمس چلے جائیں وہاں پہ آپ کو ایک ایک بیلڈنگ ٹھیک ہے the the single building is owned by a single company وہاں پہ what is going on over there is کہ companies are actually sponsoring the academia وہ پورے institute کو پوری university کو sponsor کر رہے ہیں they're sponsoring the education to your education is being sponsored by the companies اور وہی companies بعد میں آپ کو industry میں لے جاتی ہیں when you are about to graduate تو یہ والا model i think in the coming years next decade or so یہ models لانا بہت ضروری ہو جائے گا ورنہ سب کچھ obsolete ہو جائے گا میں آپ کو یہ ابھی ایک heads up دے دیتا ہوں دوسری بات جو ہوئی جو دوسری بات آپ نے کی کہ 60,000 روپیز والی کے وہ جب ایک internship کے لیے students جاتے ہیں تو 60,000 روپیز کی demand کرتے ہیں اچھا میرے knowledge میں تو آئیم sciences کے ایسا کوئی graduate نہیں ہے جس نے جو fresh graduate جو 60,000 demand کرتے ہیں ہم لوگ 4550 سے start کرتے ہیں and that too کیونکہ آئیم sciences is known is well known as a good business institute a good business school لیکن جب آپ ایک اچھے ادارے سے پڑھتے ہیں جب بھی آپ کسی اچھے ادارے سے پڑھتے ہیں education لیتے ہیں آپ کی grooming ہوتی ہے تو definitely your standards are a bit higher ٹھیک ہے اب سنال لنس ہے آئی بی اے ہے آئیم sciences ہے اسنان دو تین اور institutes ہیں تو ان کے students جب بھی market میں جاتے ہیں تو they are actually asking for a salary that they think is suitable for them آپ نے بات کی پیسے کی پیچھے بھاگنے والی I think سب پیسے کی پیچھے بھاگتے ہیں that is the end goal humans کا end goal یہی ہے کہ ہم پیسے کی پیچھے ہی بھاگتے ہیں اور کیونکہ the money is related to everything when there is money you'll be able to do everything the problem is کہ اس پیسے کی پیچھے جو یہ سب بھاگ رہے ہیں کیا وہ بھاگنے کا طریقہ ٹھیک ہے that is the question پیسے کی پیچھے بھاگنا تو ضروری ہے لیکن پیسے کی پیچھے بھاگنے کے لیے there are steps along the way there are steps along the way and there are procedures جن کو اگر آپ follow کر کے جائیں تو it will be more productive اور یہی ہم یہی ہم اپنے ادارے میں یہاں پہ inculcate کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ پیسے کے پیچھے جائیں but you should know the ways in which you are going to do it you should know the paths that you are going to take oh یہاں پر یہاں پر آپ نے student کی character building کی بات کریں گے ہم اسی طرف جا رہے ہیں جی بلکل جب جب character building کی بات آتی ہے نا دیکھیں it should be balanced we should not stop them for from achieving something that they want to achieve جب آپ نے ایک بات کی کہ there was a student who was uh who who جو کہہ رہا تھا کہ میں اپنی family کو sustain کیسے کروں گا پیسے کے بچے نہیں باغوں گا لیکن پیسے کے بچے باغنا تو وہ ضروری ہے اور uh i think most of this جو بھی ہمارے uh students پڑھ رہے ہیں جب جن کی پڑھائی ختم ہو گئی ہے جو graduate ہونے والے ہیں i think ان کا بھی یہی mission ہے کہ they should earn six digit salary um کاشف صاحب نے بات کی درد کی ہم اسی ملی درد پہ بات کر رہے ہیں آپ نے character building کی بات کی آم کاشف صاحب نے کہا کہ آم ہمیں پتہ ہے کہ ہر چھوٹے بڑے محلے میں ہر چھوٹے بڑی organization میں کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہے بندی ہے جو کہ اس وقت ایسا کوئی کام کر رہا ہے جو کہ in true sense social entrepreneurship کی طرف جاتا ہے social enterprise build کرنے کی طرف جاتا ہے society کو واپس دینے کیلئے کام کرتے ہیں چاہے وہ بے شک جانوروں کے ساتھ ہی کیوں نہ کریں بے شک وہ غریبوں کے لیے ایک time کا لنگر ہی کیوں نہ لگائیں جو کہ میں کافی دیکھتا ہوں ہمارے ملک میں لیکن یہ جو سارا یہ جو درد کی بات ہو رہی ہے یہ درد delegate نہیں ہوا ہمارے institutions میں میں اس پہ دوبارہ نہیں جاؤں گا لیکن individualism سے ہم کیسے باہر نکلیں گے حضر صاحب اچھا کاشف صاحب کی بات سے میں agree کرتا ہوں یہ جو ہم نے point raise کی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے سر دیکھیں ہماری society جس میں ہم رہ رہے ہیں ہم لوگ ہم لوگوں کہنے کا تو بہت شوک ہے کہ یورپ میں people are individualistic اور وہ صرف اپنا سوچتے ہیں all that but یہ جو درد کی بات ہے نا یہ آپ ان ممالک میں چلے جائیں تو آپ کو یہاں پہ محسوس ہوگا اب problem یہ ہے کہ پاکستان میں ہم جس society میں اس وقت رہ رہے ہیں یہاں پہ درد محسوس کرنے کی شدت بہت کم ہے سب سے پہلی بات جب آپ کے society میں درد محسوس کرنے کی شدت کم ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی society مرجائی ہوئی ہے یا پھر اس کی کچھ core values ہیں جو compromise ہو گئی ہیں اب ہم لوگ individualist individualism کی طرف کیوں جاتے ہیں ہم لوگ individualism کی طرف اس لیے جاتے ہیں کہ سب سے پہلی بر دیکھیں individualism آپ کا کب آتا ہے when do you want to have an absolute power when do you want solely to be recognized without helping anyone یہ کب ہوتا ہے یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کے ملک میں lawlessness ہو you are not protected by the state you are not protected by the law you are not protected by the people that are meant to protect you پھر آپ پاور کی طرف جاتے ہیں اور ایسی پاور کی طرف جاتے ہیں جس کو hold کر کے آپ سب پہ آپ کی سبکت ہو اب ہمارے ملک میں جب ہم بات کرتے ہیں power centric mindset کی تو ایسے ہی develop ہو ہے ہر دوسرے بندے کو civil servant کیوں بننا ہے ہر دوسرے بندے کو بیورو کریٹ کیوں بننا ہے کیونکہ they hold the power actually اس سے ان کے پاس وہ power آ جاتی ہے کہ they can actually be respected in the society کیونکہ ویسے تو sorry to say ہمیں یہاں پہ citizens کو وہ respect law اور state نہیں دے رہی جو ان کو دینی چاہیے جب آپ وہ respect نہیں دیتے تو risk taking سے لوگ ڈرتے ہیں تو جب risk taking سے لوگ ڈرتے ہیں تو وہ کچھ نیاد کرنے سے grace کرتے ہیں when you go outside you are when when مطلب آپ کسی ملک میں بھی چلے جائیں the developed countries تو وہاں پہ when you do something مطلب کچھ ایسا آپ کرتے ہیں کچھ حالت کرتے ہیں کسی دوسرے کے ساتھ تو they say we'll see you in the court وہی انصاف کی بات آجاتی ہے تو وہی انصاف کی بات آجاتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا ہمارے لئے بہتر کیا ہے ہمارے لئے غلط کیا ہے لیکن ایک آخری پوائنٹ ایک دفعہ آخری پہ دوبارہ آنا چاہوں گا کاشیو صاحب سے کہ اگر نوکریہ نہیں آویلیبل تو دونوں صاحب آن سے پوچھنا چاہوں گا is entrepreneurship the solution to the problem that our youth is facing in terms of their finances and sustenance of their lives تارک بڑی سمپل سے stats ہیں کہ 80% of the job جو developed economies میں وہ private sector create کرتا ہے تو آپ سمیڈا کو دیکھیں ابھی لیٹلی بڑے زبدست training sessions اور programs سب کے لیے open کر دی ہیں انہوں نے opportunities ہیں opportunities unfortunately جو ہمارا ڈاکٹر ہے وہ شام میں جا کے practice کرتا ہے ہمارا teacher practice نہیں کرتا کیونکہ teacher practice نہیں کرتا تو وہ deliver نہیں کر پاتا کہ یار دیکھو میں تو یہ تین businesses کر رہا ہوں تم بھی چھے businesses کر لو تو وہ اگر چیز ایک بن جاتی کہ بھائی business کیا جا سکتا ہے یہ پان کی دکان کھولی جا سکتی ہے سموسے کی دکان کھولی جا سکتی ہے اس کو innovate کیا جا سکتا ہے ٹوپی پہنا ہی جا سکتی ہے انگریزی کا ایک بڑا سا اچھا catchy logo لگایا جا سکتا ہے and so on and so forth تو تم ساٹھ ہزار روپے کمانا شروع کر دوگے بیس ہزار کی نوکری کرنے کی کیا طورت ہے تو ای ٹھنک بلکل انٹرپنیورشپ کی opportunities موجود ہیں ای کامرس کی بڑی زبردست reports ہیں گوگل کی کہ جناب پاکستان can be a five billion dollar economy and unfortunately we are not reaching that level but online سبھی shopping کر رہے ہیں بہت سارے businesses online آ رہے ہیں potential ابھی بھی جتنا ہم نے achieve کیا اس سے کہیں زیادہ ہے تو ای ٹھنک بلکل جناب انٹرپنیورشپ is the way forward and we need to encourage our youth and ourselves to delve into this area ماشاءاللہ آم i believe so as well and ہیڈر صاحب اکیڈیمیا کو experience نہیں ہوتا practical market کا businesses کا وہ بچے کو انٹرپنیورشپ سکھا سکتی ہے وہ اس کو able کر سکتی ہے کہ وہ آگے نکل کے کوئی business کریں آہ سر انٹرپنیورشپ جو ہے وہ اکیڈیمیا صرف تب ہی سکھا سکتی ہے کہ جب اکیڈیمیا میں جو professional جو trainers ہیں ان کا professional experience ہو i believe انٹرپنیورشپ اور innovation صرف ان لوگوں کو سکھانی چاہیے جو جو لوگ خود اس چیز میں involve رہے ہیں جو نے کچھ start ups کی ہیں ان کو smes میں convert کیا ہے اور اس سے ان کا ان کا ان پٹانہ شروع ہوا ہے انٹرپنیورشپ میں چاہیے انٹرپنیورشپ is not a motivational talk ٹھیک ہے وہ motivational ڈاک نہیں ہیں وہ ڈگریز سے نہیں سکتے ہیں اس کے ایک mindset جائے ہوتا ہے I think the people with those mindsets should be engaged for the training of entrepreneurs that simple and straight for my side thank you very much to join me here I hope we can take you again and to be very honest here we take on the and they understand the challenges of the society they understand what our youth basically needs but it might be their own restrictions in the very system that they are working in it might be the very restrictions that their decision making makers are basically facing because of their bosses or the system itself that they are working in but we have to get out now this conclusive note that if you have to do in private sector do or do to some money to get out that you have to thank you allah ufas you موسیقی